موسیقی سبحر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے نوجوانوں کو شعوری فیصلوں سے آگاہی کیلئے جامعات میں تحقیق پر زور دیا ہے صدر مملکت نے ہوائی ایڈوں اور مسافروں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کو سراہا ہے حکومت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے تحفظ کے لئے جلد مکمل ویکسین لگوائیں عالمی ادارہ صحت کے رکن ملکوں نے عالمی وباؤ سے محفوظ دینے سے متعلق مستقبل کے معاہدے پر باتچیت پر اتفاق کیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی سنگین خلافرجیوں پر گہری تشویر ظاہر کی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ جگجیتی کا عالم دن آج بنایا جا رہا ہے چٹوگرام میں پہلے کرکٹسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لئے دو سو دو رنس کا حدف دیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیر آدم عمران خان نے نوجوانوں کو شعوری فیصلوں سے آگاہی کے لئے جامعات میں تحقیق پر دور دیا ہے آج القادر یونیورسٹی جہلم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیرت تیبہ کی روشتی میں جامعات کو طلبہ کی کردار سادی کے لئے کردار ادا کرنا ہے وزیر آدم نے کہا کہ جب تک ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ القادر یونیورسٹی عالمی سطح کے اسلامی دانیچوروں کی خدمات حاصل کرے گی جس کا مقصد طلبہ کو عالمی سطح کی تعلیمی سہورتیں فرام کرنا ہے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی طلبہ میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرے گی مواشرے میں مباہستے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افکار کے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ قوم کی کردار اور اخلاقیات کو ریاستہ مدینہ کی طرز پر ترقی دی جائے گی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ہوای اڈوں مسافروں کی سلامتی یقینی بنانے میں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کو سراہا ہے آج کراچی میں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے ایس ایف کے اہلکاروں نے دہشل گردی کے خلاف جنگ میں مثالی خدمات انجام دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میں خواتین کی شمولیت کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث سے افتخار ہے صدر مملکت نے جدید ٹیکنالوجی کو بروعکار لاتے ہوئے سائبر سیکیورٹی اور آداد و شمار کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے خصوصا کرونا وائرس کے دوران ہوای اڈوں پر اور افغانستان سے صفات کاروں کے حالیہ انخلاق کے دوران فورس کے کردار کو بھی سرہا منصوبہ بردی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی نئی قسم سے تحفظ کے لیے جلد مکمل ویکسین لگوائیں سہت کے بارے میں موون خصوصی ڈاکٹر فیسر سلطان کے احمراء آج اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائرس کی نئی قسم اومیکرون تشویشناک حد تک تیزی سے پھیل رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پانچ کروڑ افراد نے ویکسین کی دونوں جبکہ تین کروڑ افراد نے پہلی خوراک لگوائی ہے اسد عمر نے کہا کہ کووڈ ٹیسٹوں کا عمل تیز کیا جائے گا اور نئی قسم کے مذہر اسات سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کی مہمت کو فروغ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ویکسین کی اضافی خوراک کے پروگرام کو کل تک حتمی شکل دی جائے گی اس موقع پر ڈاکٹر فیسر سلطان نے کہا کہ تیزی سے پھیل تھی ہوئی وائرس کی نئی قسم سے ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے اور ہمیں حتب تالوں میں بسروں اور دوسرے ضروری آلات کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ نئی قسم کو پھیلنے سے روکنے کیلئے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں عالمی دائرہ صحت کے رکن ملکوں نے عالمی وباؤں سے محفوظ رہنے سے متعلق مستقبل کے معاہدے پر باتچیت کرنے پر اتفاق کیا ہے کرداد کا مصفیدہ منظوری کیلئے وزراء صحت کی تین روزہ خصوصی سمبلی میں پیش کیا جائے گا جو آج جنیوہ میں شروع ہو رہی ہے عالمی وباؤں سے تحفظ اور اقدامات کو مستاقم کرنے کے لئے ایک عالمی معاہدہ مائی دوہزار چوبیس تک متوقع ہے جو عادات و شمار کے تبادلے وائرس کے پھیلاؤ اور جینز ماہیت اور تحقیق کے بعد تیار کی جانے والی کسی بھی طاقت اور ویکسین اور عدویات سے متعلق معاملات کا آہتہ کرتا ہے پاکستان ریلوے اور اخوت اسلامی مایکرو فائنانس نے ریلوے کے کونیوں سمیت ملازمین کو گھر کی تعمیر کے لئے قرضوں کی فرامی سے متعلق مفاہمت کی ایک یاد داشت پر دستگر کیے ہیں ریلوے کے وزیر آزم خان ثواتی بھی دستگروں کی اس تقریب میں موجود تھے جو آج اسلامباد میں ہوئی مفاہمت کی یاد داشت کے تحت اخوت پاکستان ریلوے کے ملازمین کو سود سے پاک قرض فرام کرے گا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر ریلوے آزم سواتی نے کہا کہ ریلوے ملازمین کی لگن اور جانفشانی نے ایک تباہ چدہ ریلوے پٹری پر سو ریل گاڑییں چلانے کو ممکن بنایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کی بحالی کا عمل جاری ہے اخوت کے چیرمن ڈاکٹر امجر ساکیب نے کہا کہ اخوت کولیوں کے بچوں کو میاری تعلیم فرام کرنے کے لئے بھی تیار ہے کور کمانڈر پشاور لیفٹنر جنرل فیض سمید نے آج پشاور میں خیبر پختونخہ کے گورنر شاہ فرمان سے ملاقات کی ملاقات میں پاک افغان سہرت پر سلامت کی مجموعی صورتحال پر توادلہ خیال کیا گیا انہوں نے صوبے میں زیتون شہد اور زافران کی بڑے پیمانے پر پیداوار سے متعلق بھی توادلہ خیال کیا خیبر پختونخہ اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشست پر رائش ماری آئندہ ماہ کی بیس تاریخ کو ہوگی یہ نشست سینٹر محمد عیوب آفریزی کے استیفے کے بعد خالی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی آئندہ ماہ کی تین تاریخ تک وصول کیے جائیں گے اور امیدواروں کی حتمی فیرست گیارہ دسمبر کو جاری کی جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع و کشمیر میں کل جماعتی حرید کانفرنس نے قابض بھارتی فوج کی جانب سے کل جماعتی حرید کانفرنس کے نائب چیئرمن غلام احمد قلزار نے سرنگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع برسغیر کی تقسیم کے منصوبے کا نامکمل ایجنڈا ہے انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گالتریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبودہ علاقے میں ماورائے عدالت حلاقتوں بڑھتی ہوئی نسل کشی انسانی حقوق کی خلافتیوں اور ظالمانہ گرفتاریوں کے خلاف مداخلت کریں فلسطینی عوام سے اظہار یگجیتی کا آرمی دن آج بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گالتریس نے اس دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں اور غیر قانونی آبادکاری میں توسی سے دو ریاستی حل کے امکانات کو خطر لاحق ہے انہوں نے دنیا پر دور دیا کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق حق کے حصول کی فلسطینی عوام کی جدو جہد اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امن اور انصاف سلامتی اور وقاتی غرض سے اپنی غیر مزلزل حمایت کا عیادہ کریں ریڈیو پاکستان آج تیسے پہر چار بج کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں فلسطینی عوام کے ساتھ یگجیتی کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشل کرے گا اطلاعات اور نشریات کے وزیر چودی فباد حسین نے ممتاز صحافی زیاددین کے انتقاد پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ زیاددین ایک اندہائی قابل اور آزاد منش صحافی تھے وفاقی وزیر نے اللہ تعالی سے مرہوم کی روح کے عیسال سواب اور سوگوار خاندان کیلئے نقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی دعا کی ایک بیان میں اطلاعات اور نشریات کے وزیر جہاں مملکت فرق حبیب نے بھی سینر صحافی زیاددین کے انتقاد پر دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے کرکٹ کیٹوگرام میں پہلے کرکٹرس کے چوتیس دن پاکستان نے بنگلہ دیج کے خلاف دو سو دو رنجز کے حدف کے تعاقب میں اب سے تھوئی دیر پہلے تک پیشاسی رنجز بنایا تھے اور اس کا کوئی کھراری آؤٹ نہیں ہوا اس سے پہلے بنگلہ دیج کی پوری ٹیم اپنی دوسری انگز میں ایک سو ستامر رنجز بنا کر آؤٹ ہو گئی بنگلہ دیج نے اپنی پہلی انگز میں تین سو تین سنز بنائے جبکہ پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی انگز میں دو سو اچھاسی رنجز بنا سکی اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خوشک رہے گا تاہم گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ پشاور 21 لاہور 24 کراچی 32 کوئٹہ 20 مزفراباد 19 گلگت 15 اور مری 14 ڈگری سینٹی گریڈ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، شپائیاں، جمعہ انرناک اور بارہ مولا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا لہ میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود اور موسم اتحائی سرد رہنے جبکہ پرواما میں مطلع جزوی عبر آلود اور موسم سرد رہنے کی توقع ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پرواما اور بارہ مولا میں گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ جمعہ 23 لہ دو، انرناک اور شپائیاں میں دس ڈگری سینٹی گریڈ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مطبع پھر سون لیجئے وزیر آدم نے نوجوانوں کو شہوری فیصلوں سے آگاہی کے لیے جامعات میں تحقیق پر دور دیا ہے صدر مملکت نے ہوای اڈنوں اور مسافروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کو سراحہ ہے حکومت نے عوام پر دور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی نئی قسم سے تحفظ کے لیے جلد مکمل ویکسین لگوائیں عالمی دائرہ صحت کے رکن ملکوں نے عالمی وباؤں سے محفوظ جانے سے متعلق مستویل کے معاہدے پر باتچیت پر اتفاق کیا ہے کول جوادی ہوری کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی سمگین خلافرنیوں پر گہری تشویز ظاہر کی ہے فلسطینی عوام کے ساتھ جگجیتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے شیٹوگرام میں پہلے کرکے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو دو رنس کا حدب دیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہستات ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کی